اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس چینل پر میری جو سب سے زیادہ ارنگ آئی ہے وہ کتنی آئی ہے جو اس وقت مجھے وصول ہو چکی ہے میرے بینک کے اندر ٹرانسفر ہو چکی ہے لیکن میں بینک سے لے کے نہیں آیا کیونکہ مجھے ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے سوچا آپ کو موٹیویشنل کرنے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں یہاں پی دکھا دیتا ہوں اور میں آپ کو بہت ساری ٹپ اس ویڈیو کے اندر دینے لگا ہوں اگر آپ بھی کمانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا اور میں آپ کو بتاؤں گا سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ کس پلیٹ فارم پارے پیمنٹ میتھل اس کا کتنا آسان ہے اور سب سے آسان طریقہ جہاں سے ان پڑ بندہ بھی کما سکتا ہے اس ویڈیو کے اندر بہت ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں فقط اتنا کہ آپ چینل کو سبسکرائب اور لائک لازم کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں ارن کی اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے گا ارن کی اوپر میں نے جیسی کلک کیا اور یہاں پہ دیکھیں یہ نہ سمجھے نہ کہ کچھ سکرین شاٹ ہے آج تقریباً پچیس تاریخ ہے تو یہ جو ڈالر ہے یہ پچھلے مہینے کے جو اس مہینے میں ٹرانسفر ہوتے ہیں ہر مہینے کی اکیس تاریخ کو آپ کے بینک کے اندر جو ٹر ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں تو جس کا اکاؤنٹ پرانا ہو اس کے جلدی بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور جس کا نیا نیا ہو اس کے اندر تھوڑی سی دیر بھی لگ سکتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں پانسو سولہ ڈالر تقریباً یہ جو بنے ہوئے ہیں یہ میرے پچھلے مہینے کی پیمنٹ تھی جو اس مہینے مجھے وصول ہوئی ہے اور اس مہینے کے جو ہے وہ نیچے تین سو یہ دیکھیں ایٹی ٹو تقریباً تین سو بیاسی ڈالر جو ہے یہ بھی بن چکے ہیں اور اب یہ گونٹ ہوئی ہے یہ تیس دن کے ہیں اور ابھی یہ مہینہ جاری ہے انشاءاللہ یہ بھی تقریباً ساڑھے چار سو تک پہنچ جائیں گے اور میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں یہ کتنے بنتے ہیں پانسو سولہ ڈالر یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ادھر میں یہاں پی کر لیتا ہوں کرام بروزر کو اوپن اور ادھر میں سرچ کرتا ہوں یہ دیکھیں پانسو سولہ ڈالر پرائس ان پاکستان تو یہ بنتے ہیں ایک لاکھ چوالیس ہزار اکتیس روپے لیکن جو مجھے وصول ہوئے ہیں جو بینک کے اندر گئے ہیں وہ ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار ساڑھے نو ہزار کے قریب تقریباً اس بینک نے اپنا ٹیکس کٹا ہے ابھی میرا جو بینک ہے وہ ایم سی بی بینک ہے اس کے اندر کٹ ہوتی کم ہوتی ہے اگر میں ایچ بی ال میں یا ادھر ویس کسی بینک کے اندر کرتا ہوں تو یہ جو اوپر والے تھے نا یہ چوالیس ہزار یہ تو ساری کٹ جانے تھے ان کے ٹیکس زیادہ لیکن ایم سی بی بینک ہے یہ کوئی پرموشن نہیں کر رہا مجھے نہیں پتا یہ کس کا ہے یہ اکاون ہے لیکن اس کے اندر کٹ ہوتی کام ہوتی ہے لیکن یہ جو بینک ہے نا اس کے اندر آپ بھی اکاونٹ کھلوا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کٹ ہوتی کام ہوتی ہے اگر میں کسی اور کے اندر کرواتا تو یہ چالیس ہزار اڑ جانے تھے تو آگے میں نے یہ دیکھے تین سو بیاسی ڈالر تھے نا ابھی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کتنے بنتے ہیں تین سو یہ دیکھیں بیاسی ڈالر پرائز ان پاکستان تو یہ دیکھیں ایک لاکھ یہ دیکھے چھے ہزار چھ سو روپیہ تقریباً جو ہے نا اس مہینے کے بنیں گے ابھی اس کے اندر آٹھ دس دن باقی ہیں تقریباً آٹھ دس دن بھی نچے چھ سات دن کر لیں ابھی باقی ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ایک لاکھ سے اوپر بن جائے گی تو اب میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں یہ دیکھ لیں ابھی ما شاءاللہ میرا اوپر ہی جا رہے ہیں یہ رینویو بھی ویوز بھی سبسکرائبر وائٹ ایم ان سب ہی ایروز گرین ہیں میں کچھ ڈالو یا نہ ڈالو الحمدلل سبسکرائبر بھی ہو چکے ہیں اور رینویو بھی اچھا بان رہا ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یوٹیوب کے لیے آپ نے صرف کیا کرنا ہوتا ہے چار ہزار گھنٹے اور ایک ہزار سبسکرائبر پورا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی ارننگ شروع ہو جاتی ہے پھر اب جیسے جیسے ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں آپ کی ارننگ بڑھتی رہتی ہے ویوز بڑھتے ہیں تو ارننگ بھی بڑھتی ہے یہ نہیں کہ اس مہینے تیس ہزار آئی تو اگلے مہینے بھی تیس ہزار آئے گی آپ کی بڑھتی رہے گی لاکھوں میں آنا سٹارڈ ہو جب میری پہلی ارننگ گئی تھی بیالیس ہزار رہی تھی پھر ساٹھ ہزار ستہ ہزار پچانوے ہزار لاکھ ایک لاکھ دس پھر بڑھتی 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 الحمدللہ اب یہ اوپر چلی گی ہے ڈیر لاکھ بھی اب انشاءاللہ کراس کرے گی جیسے جیسے بڑھتی جائے یہ تو ویوز آپ ڈاؤن ہوئے پڑھے ہیں سبی کی کیونکہ میچز بھی چال رہے ہیں اور ویس انویسٹمنٹ کے آپ کی ارننگ یہاں سے اتنی آپ کما سکتے ہیں تو آپ اچھا خاصا اپنا کاروبار بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل سوار سکتے ہیں آپ چالیس پچاس ہزار پر کما لیتے ہیں لیکن آپ کے چالیس پچاس اخراجات بھی ان چیزوں میں انویسٹمنٹ ہو جاتے ہیں مکان کے قرائے بجلی کے بل گیس کے بل دودھ کے اخراجات گھر کے اخراجات آیا گیا یہ سارے آپ کے انویسٹمنٹ ہو جاتے ہیں لیکن آپ بچائیں گے اپنے لیے کیا اس لیے میں کہہ تو کام جو ہے وہ تو لگا رہے لیکن آپ یہ نہیں چاہتے آپ چالیس پچاس ہزار کے لیے تیس دن آپ اس ادھارے کی اس فیکٹری کی اس مزدوری کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو تیس پینٹس چالیس ہزاری ملتا ہے نا لیکن اگر پار ٹائم کے لیے اس کو راکھ لیں صرف ایک گھنٹہ ڈیلیک آپ دے دیا کریں تو اچھا خاصا آپ کما سکتے ہیں ٹپس میں دے دیتا ہوں کام آپ کر لینا بتا میں دیتا ہوں ہر چیز آپ کو تھوڑے سے ٹپس میں آپ کو دے دیتا ہوں فرض کریں آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے بہر ہیں تو وہاں پہ مارکیٹیں بھی ہوگی بہت ساری خوبصورت جگہ بھی ہوگی آپ پہ نان لونگ بنایں شورڈ ویڈیو بنا کے آپ نے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے شورڈ بنا لیا کریں اگر لونگ بنا سکتے ہیں تو لونگ بنا لیا کریں ورنہ آپ چھوٹے چھوٹے مینی ویلوگ تو بنا سکتے ہیں نا تو وہ آج کال بہت زیادہ ویرر ہو رہے ہیں تو آپ وہاں کے جو پرائسز ہیں چیزوں کی وہ بتائیں اچھی اچھی جگہ ہیں وہاں اس کا آپ وزڈ کرائیں اگر آپ کا کوئی بیوٹی پالر ہے اگر کوئی میری بہن ہے جو پالر کا کام کرتی تو وہ بیوٹیشن کے ٹپس دے سکتی ہے ہیر سٹائل کے بارے میں بتا سکتی ہے وہ ہر چیز جو ہے اچھے سے بتا سکتی ہے مہندی کے ڈیزائن کا آپ چینل کھولیں مہندی کے ڈیزائن آپ بنا بنا کے دکھا سکتے ہیں کپڑوں کے ڈیزائن اگر کچھ درزی ہے تو وہ کپڑوں کے ڈیزائن اچھے اچھے بنا اگر آپ سارا دن میں ایک سوٹ سیتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا لے وہاں پہ آپ کو پندرہ سو آپ ہزار پی لیتے ہوں گے تو اگر ویڈیو ویڈیو ہو جاتی تو ایک ایک ویڈیو آپ کو تیس تیس ہزار پی بھی دے سکتی ہے تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی اگر آپ کی کوئی موبیلوم علی دکان ہے کسی گیجٹ گیجٹ کے بارے میں پرائیس بتائیں آپ اپنے بزنس کو بھی پرموٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا چینل بھی گرو ہوگا ادھر سے بھی ارنگ ہوگی اور ادھر سے بھی ارنگ ہوگی اور زیادہ آپ اپنے کسٹمر لا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں اگر کوئی ڈاکٹر یا حکیم ہے تو وہ تیب کے مکشورے دے کے ان کو ٹپس دے کے بھی کما سکتا ہے وہ اپنے آپ کو ویرل بھی کروا سکتا ہے اب اگر وہ ایک ہسپٹل میں بیٹھا ہو ایک دکان میں بیٹھا ہو اسے چند لوگ جانے گے اگر وہ پاپولار ہو جاتا ہے تو اس کے پاس اور زیادہ کسٹمر آئیں گے اس کی میڈیسان بھی پکے گی کے بعد اس کی پہچان بھی بنے گی اور زیادہ ارنگ بھی کرے گا یوٹیوب کے ذریعے بھی تو اس طرح کر کے آپ چھوٹے موٹے کام کریں اگر کوئی فیکٹر میں کام کرتا ہے تو جس فیکٹر میں کرتے ہیں وہاں پہ اور بھی فیکٹریاں ہوں گی برتن بنانے والی فیکٹریاں چمچیں یہ سٹیل کے یہ جتنے بھی پلاسٹک کے یہ سارے برتن بنتے ہیں یہ کور بنانے والی فیکٹریاں وہاں پہ جائیں چھوٹے چھوٹے آپ ویڈیو بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں مینی ویلوگ بنا لے تو آپ ک ویڈیو بنا سکتے ہیں جو چیرہ نہیں دیصال سکتے میں نہیں کہتا کہ میری بہینے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی رانک بنے لوگ ان کو دیکھیں اور وہ گناہگار خود بھی ہوں اور لوگوں کو بھی کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں پردے کے پیچھے بھی بہت سارے کام ہیں میں نے اسلامیک واقعات والی ویڈیو بنانا سکھائی ٹوٹکے والی ویڈیو بنانا سکھائی شیری والی ویڈیو بنانا سکھائی میں نے ہر طرح کی ویڈیو بنانا سکھائی ہے تو آپ ان سے بھی آئیڈیاز لے سکتے ہیں کرنا تو آپ نے ہے نا اب دیکھیں ابھی مجھے بینک میں ڈالر رسیب ہوئے ہیں اور پیچھے سے پھر بنے پڑے ہیں اسی طرح میں کیوں یہ کھاپ رہا ہوں کیوں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے کچھ ملتا ہو نا یہاں سے کچھ کچھ ملتا ہو تھوڑا سا دماغ کھپا لینے سے کوئی حرج نہیں ہوتا جہاں میں نے شروع میں سے یوٹیوب کو سٹارڈ کیا تھا تو میرا بہت دل تھا کہ میں یوٹیوب پر کام کروں میں نے جب ویڈیوز لوگوں کی دیکھی میں آپ کو بتاؤں گا جب میرے ایک لاکھ سبسکرائبر ہوگی کہ میں نے کس سے سیکھے میں کن سے موٹیویٹ ہو کے یہ چینل بنایا تھا تو میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا میرا خیال تھا کہ مجھے کوئی بکس مل جاتی ویسے تو مجھے کوئی ٹیچر کو گائیڈ کرنے والا نہیں تھا جس سے پوچھے ان کے پاس نئی ٹائم ہوتا جیسے آج میرے پاس ٹائم ہی ہوتا تو ان کے روم میں میں بھی یہ چاہتا تھا کہ مجھے بھی کچھ سکھانے والا ملے جو میں کام کروں اسے تھی کھاؤں وہ مجھے سمجھا یہاں یہ غلطی نہیں کرنی یہ نہیں غلطی تاکہ میرا ٹائم بھج جائے تو میں نے کیا کیا میں نے کہا مجھے کوئی پتھانے ایسے کوئی میری بات نہ سنے گا میں مارکیٹ میں گیا میں نے سوچا کوئی یوٹیوب والی بکس لیاتا ہوں لیکن میں نے ساری مارکیٹ چھان بھی کی سوا کمپیوٹر کے جو ہے سکھانے کے لحاظ سے بکس تھی اس کے علاوہ کوئی بکس مجھا نہیں ملی اس حوالے سے یوٹیوب کے حوالے سے لیکن وہ اس کی بکس کیوں نہیں ملتی اس کی وجہ جائے کہ آئے دن اس کے اندر چینجنگ ہوتی رہتی ہیں تو اس لئے اس کی بکس نہیں ملتی بکس تو بنی وہ ایک بکس نے تو چلنا چار پانچ سالہ کے چلتی رہ گی لیکن چینجنگ اس کے اندر دن بہ دن ہو رہی ہیں اس لئے جو کچھ سیکھنا ہے ہر نئی چیز آپ کو یوٹیوب سے مل جائے گی آپ میرے چینل کا وزٹ کریں پلی لسٹ کے اندر جائیں ہر چیز کی ورڈ کیسے لگانا ہے یوٹیوب چینل کیسے بنانا ہے اپلوڈ کیسے کرنا ہے تھامنیل کیسے بنانا ہے ویڈیو کیسے بنانا ہے سارے طریقے میں نے بتا دیں یہ آپ کو کسی اکیڈمی میں نہیں سکھایا جائے گا یہ اپنی یوٹیوب سے سیکھنا ہے آپ کی غلط فہم یہ کہ میں ایڈیٹنگ کے لیے میں فلانے دوسرا جاؤں گا اکیڈمی کے اندر جاؤں گا یا فلان آدارہ مجھے سکھا گا کچھ نہیں سکھاتے آپ سے اتنی اتنی پیمنٹ لے لیں گے لیکن کچھ نہیں سیکھنا اگر یوٹیوب سے نہیں کچھ سیکھ سکیں گے تو آپ کہیں سے بھی نہیں کچھ سیکھ سکیں گے تو آج کل میری ویڈیو اس لیے کام آ رہی کیونکہ میرا گلہ جو ہے یہ بھی بیٹھ چکا ہے اور ویسے بھی میرے دوسرے چینل ہیں ان پر میں کام کر رہا ہوں تو تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا لیکن انشاءاللہ ریگولر ویڈیو آئیں گے سکھانے کے لیہاں سے میرے پاس بہت سارے ٹاپک ہے ڈال اس نے لیراکیوں کے یوٹیوب کا الگریتم تھوڑا سا جائیں جو ویوز کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے اور میچز چال رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں اگر آدھے گھنٹے کی ویڈیو بنانے تو ضائع نہ چلی جائے تو اس لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ اور کچھ میں ویڈیو ڈال دیتا ہوں آپ میرے ساتھ لگے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کسی منزل تک پہنچ جائیں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے فضول ویڈیو میں نہیں بناتا کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو دینے کے لیے بناتا ہوں وہاں جو سب سے آسان اور ایزی طریقہ وہ کون سے پلیٹ فارم پا رہا ہے اگر آپ فیس بک پر کام کریں گے تو اس کے لیے آپ کو بیر کے بینک یا ایڈمن کی ضرورت پڑے گی تو وہاں سے آپ کو بیر سے کوئی منیٹائزیشن آن کر کے دے گا پاکستان کے اندر وہ منیٹائزیشن آپ ہے اگر ٹک ٹاک کی بات کریں تو آپ کو یو ایسے والا اکاؤنٹ چاہیے اس کے بعد بے پال اکاؤنٹ چاہیے پھر آپ نے اس پر کام کرنا اور اس کی پالیسیز بھی بہت ہارڈ ہیں ارننگ تو وہاں پہ بھی ہوتی ہے لیکن وہاں پہ کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اتنا آسان نہیں ہے جتنا حملے لیتے ہیں سب سے آسان اور بیسٹ جو طریقہ ہے وہ یوٹیوب کا ہے پاکستان کے اندر اس کی منیٹائزیشن بھی آن ہے بینک بھی پاکستان کے لگا سکتے ہیں ایک صرف جی میل آئی ڈی کے اوپر آپ نے آسان سیکریٹ کر دینا ہے اپنے چینل کو اور اس کے ساتھ جب آپ کے چار ہزار گھنٹے اور ایک ہزار سبسکریبر پورا ہو جاتا ہے لیگل طریقے سے بات کر رہا ہوں فیک نہیں جو آپ خرید لیتے ہیں پھر آپ بیٹھے رہتے ہیں آپ کی غلط کاریوں کی وجہ سے آپ گروہ نہیں کر پاتے اگر لیگل طریقے سے اپنی ویڈیو بنا کے آپ اپلیڈ کریں گے اپنی کریشن لائیں گے تو آپ جلدی گروہ کریں گے اس کے لیے آپ کسی بھی بینک کا اکاؤنٹ اس کے ساتھ اٹائچ کر سکتے ہیں اور آپ کے جب سو ڈالر پورے ہو جائیں گے اس کے آپ کے ڈالر جب سٹارڈ ہو جاتا ہے پھر ان کا مانہ سٹارڈ ہو جاتی ہے صرف ایک بار آپ راستے پر چارڈ جائیں لگے رہے ہیں جب آپ اس کے اوپر صحیح لیگل طریقے سے چلنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگا کیونکہ ابھی اب تیاری میں کوئی سیکھ رہے کس کو تھامنیل بنانا نہیں آ رہا کس کو ویڈیو بنانا نہیں آ رہے کس کو دونوں کام نہیں آ رہے ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں ہے یوٹیو پر رہیں میری چینل کے اوپر بہت ساری ویڈیو ہے صرف ایک دن لگا کے دیکھیں ایک دن کی میں بات کروں ایک دن لگا کے دیکھیں آپ انشاءاللہ آپ کو ساری پلیسی کی سمجھ جائے گی ویڈیو کیسے بنانے یہ ہر ایک پلیسی کی سمجھ جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ یوٹیو پر کیسے کام کرنا ابھی آپ کا مائنڈ ہے کہ میں کیسے کروں صرف ایک بار لگا کے دیکھیں نہ سمجھ جائے تو پھر کمنٹ کر دیجئے گا پوچھ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو پتا چاہ جائے گا امید ہے آپ کا میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اپنے بھائی عادل قدر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ